نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اچانک دبائی روانہ ہو گئے ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک نیجی تیارے کے ذریعے یہاں سے دبائی روانہ ہوئے ہیں بلاول بٹو کے دورے کے بارے میں پیپلس پارٹی کے رہنماؤں سے معلومات نہیں گئی لیکن کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ بلاول بٹو کس مقصد کے لیے دبائی روانہ ہوئے آیا ان کا کوئی نیجی مصروف سکتے ہیں یا ذاتی طور پر گئے ہیں اس بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا البتہ یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ بلاول بٹو زرداری یہاں سے انیجی تیارے کے ذریعے دبائی روانہ ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آجی صاحب کا نگران وزیراعظم انوار الحقاقر سے امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ نے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی سمیت سعودی عرب کے پاکستان میں صفیر نواف پین سعید المالکی بھی موجود تھے ملاقات میں وزیراعظم نے غزہ میں ظلم اور بچوں کے قتل کی شدید مضمت کی وزیراعظم نے فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار اکجہ دی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا وزیراعظم نے پاکستان میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے سعودی تابن پر شکریہ دا کیا سہنے نو مائی باقیات تھانہ خزرو پولس کی تفتیش کے لیے ڈیالا جیل آمد چیرمن پی ٹی آئی کا مقدمے میں شامل تفتیش ہونے سے انکار تھانہ خزرو پولس ڈیالا جیل میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے تفتیش کے لیے پہنچی تھی آپ کو بتائیں کہ سہنے نو مائی باقیات تھانہ خزرو پولس کی تفتیش کے لیے ڈیالا جیل آمد ہوئی چیرمن پی ٹی آئی کا مقدمے میں شامل تفتیش ہونے سے انکار تھانے خضرو پولیس اڈیالا جیل میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے تفتیش کے لیے پہنچی تھی پی ٹی آئی انفرا پارٹی الیکشن کون لڑے گا منقسم پارٹی مزید بکھرنے لگی بچہ کچھا مفاق پرستوں کا ٹولہ بھی چار گروپوں میں تقسیم ہو گیا ایک طرف بشرا پنکی اور علیمہ خان گروپ میں جنگ جاری ہے جبکہ موقع پرست مروت گروپ بھی پارٹی پر قبضے کے لیے کوشہ ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی وکیل کارڈ کھلتے ہوئے بکلا گروپ بھی سرگرم ہے اسی پر بات کریں گے سینئے تجزیہ کا نبی چادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نبی چادری صاحب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کون لڑے گا منقسم پارٹی مزید بکھرنے لگی ہے کیا کہیں گے یہ بلکل جس طرح سے یہ پارٹی بنائی گے کی اسی طرح سے ہاؤس و فارس کی طرح سے یہ بکھر رہی ہے اور گروپنگ بہت واضح ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بشرا پنکی فائدہ میں پارٹی مکانس طور پر سکنٹ والمیں لے لیتی حتتہ کہ سوچل میڈیا کی جسی بھی موینجری کی اسکو بھی وہی لیڈ کرتی تھی پرین پر خون راتی تھی اس کے بعد پارٹی ٹی گوٹ پر کرپشن کے معاملہ تو خیرم میں جنگہ ہیں پارٹی میں جہانگیر کنین صاحب کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اس کا فیضہ بھی موٹ رکی تھی علیہ خان صاحب کے ساتھ کیا صلوق کرنا ہے تجاب کا وزیراللہ کون ہوگا پر یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ٹی جی آئی ایر سے موٹ ہوگا اس کے پیدرے موٹ رکھنا ہے تو پارٹی پر تو ان کا قبضہ بہت ضرورتی جتاعت اب چونکہ چیئرمنٹ پیٹ ای برسار ہے تو ان کی جو بہن ہے علیمہ صاحبہ ان کے انتعلق بھی تاثر آم ہے جو اس میں جانتے ہیں تو بہت پرزیسی ہیں وہ وہ کسی صورت میں جینے چاہتی ہیں کہ وہ بہرہ ان کا اپس میں بھی ایک پسل ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ مشرا بی بی کے پاس جائے تو علیمہ خان صاحب نے جو کہہ جی ہے کہ وہ الیکشن کانٹیس نہیں کریں گی ظاہرہا ہے سمیدار خاتمی نہ ہونے پتا ہے کہ ان پر مقدمات ہیں ان کو این ارہو دی جاتا سمیدار خان صاحب نے کی اس میں ابھی اور کسی میں اور الیکشن لینڈے کی صورتیں الگ نہیں ہیں لیکن پارٹی وہ اپنے پاس پہارا رکھنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے پاس پہارا رکھنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے پاس پہارا ہوئی ہے کہ وہ ایسے مکلہ جن کو پوچھا کوئی نہیں تھا وہ ہر روز ٹوی اپن بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شیعہ شہین ہیں لیکن اس کے بعد پہارا ہوگے گھر پیٹھنا تھا اب ان کو ہر چینل پر موقع مل جاتا ہے پھر ہم نے دیشار کے چینل کے شہر حضر مروض صاحب نے آگے وہ اس میں جھوٹے ہیں کہ ایک پرورام میں بہت بری تکے تھے ساگھ ان کی پتائی ہوئی وہ باہر آگے یہی کہتے ہیں کہ میں نے مارا تھا آپ پر نظر لگیں اس قسم کی یعنی کے منٹیلٹی ہے اب وہ ہر جگہ کفتگو کرتے پھر رہے ہیں کبھی وہ جیل جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پانی ہے جو بچا ہوا چینل پیٹھے ہی نے پیا تھا کہ سبرلک کے دارے میں سلام علیہ کو دھو گا یعنی کہ اب نارمال باستگو وہ کرتے ہیں وہ پارٹی چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں لندن گئے ہوئی جاتے ہیں تو یہ سارے موثر باز ہیں اصل میں جو مقلص مقیل تھے حامد خان صاحب جاتے ہیں اس طرح کے لوگ سے وہ تو ایک سائیڈ پر ہیں یہ شاہد شہین آگے سمجان صاحب آگے سمجان صاحب آگے سمجان صاحب آگے اور اس کے بعد یہ یہ سارے اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ اللہ جنہیں کس کے لئے کام کر رہے ہیں کیا ان کے مفادات ہیں یہ کسی طور بھی میں ان کو پیٹھے سے کوئی تعلق ہے نہ لینا نہ دینا نہ کوئی نظریہ تو خرچی کے لئے خود بھی کوئی نہیں تھا لیکن یہ لوگ مکمل طور تھے نامل ہیں سیاست سے باقی معاملات تھے ان کو ایک میڈیا کبریج ملی وہ بھی مرونے منت ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جنہوں نے میڈیا کے اندر یہ سوشل میڈیا کے اندر پیٹھے کو ایک دیو بنا کے پیش کیا سوش ملیات پر یہ بھی سکر ہوگا وہ میں چلے جاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ پارٹک کی جنہوں نے ہمارے ہاتھ آ جائے گی تو ان چندہ کٹھا کر کے لوٹ مار کر سکیں گے لیکن ظاہر ہے یہ بڑی ادن کہنا چاہیے کہ چار طرف ہاں لڑائی ہے اس میں تنکی پیرنی بھی ہیں اس میں ریما خان بھی ہیں پیٹھے آئی میں اقتدار کی بیچینی ہے پریشانی ہے اور اندرونی جنگ بھی اس وقت جاری ہے آپ سمجھتے ہیں صورتحال میں شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کرا پائے گی پی ٹی آئی دیکھئے میرے خیال سے جب سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے تب سے ہم نے دیکھا کہ کافی ساری پریشانی لاکھ پورے پی ٹی آئی کے جتنے بھی گروپس ہیں ان سب کو اس لیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ یا تو مفرور ہے یا جیلوں میں ہے یا دوسرے گروپوں میں جا کے بیٹھ گئی ہے جس نے پی ٹی آئی کا جو ایک گروپ پنجاب میں بنا ہے جسی کیادت سے علیم کان اور جانگی ترین کر رہے ہیں باقی جو لوگ تھے وہ پرویز خطک کے گروپ میں چلے گئے ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ پیچھے پولٹیکل ایلیمنٹ بچا ہی بہت کم ہے دو تین ناموں کے علاوہ آپ کو کوئی اور نام نہیں ملے گا اس پارٹی کے اندر تو الیکشن کون کراے گا کس کے ڈسپلن میں وہ آئیں گے آپ کو یاد ہوگا جب شام عمد قریشی صاحب ابھی جیل سے باہر سے سن کے کہنے پر پارٹی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی یہی حال پر بیز الائی صاحب کا تھا جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے تو پی ٹی آئی تو بہت پہلے سے ہی بکھر کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور اب تو اس کی حالت اور بھی یعنی قابلے ترس ہے ابھی نوید چوری صاحب جس طریقے سے بیان کر رہے تھے انہوں نے جن دھڑوں کی بات کی ہے وہ بالکل واضح ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ گھر کے اندر چل رہی ہے which is between مشہ بیبی اور علیمہ خان دوسری جنگ جو ہے یعنی جو گوکلا کے دو دھڑے ہیں ان کے بیٹ چل رہی ہے تیسری ایک جنگ انہوں نے باقی ماندہ کے بیٹ چل رہی ہے جو ایک سائیڈ کے اوپر ہو کے بیٹھیں اس کا ذکر بھی ابھی نوید چوری صاحب نے کیا ہے تو پارٹی میں الیکشن ہونے کا تصور جو ہے وہ بڑا موبہم دکھائی دیتا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ آتانی سے کسی ایک پلیٹ فرما کے سارے لوگ ایک ایسا پاسچری کم از کم بنانے کہ جو الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب مہیا کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کافی آپ دیکھیں نورمل حالات میں جب ان کا توتی بولتا تھا چاہے وہ وجیو دی احمد صاحب کے دور میں جو پارٹی کے الیکشن ہوئے تھے ان کا حال دیکھ لیجئے کیا ہوا اس کے بعد تصمیم رانی صاحب کے دور میں جو انتخابات ہوئے پارٹی کے انٹر پارٹی اس کا کیا حال ہوگا آپ کے سامنے جب اچھے دور میں یہ نہیں چل سکا سلسلہ اب یہ اس قسم پرسی کے حال میں کیسے چلے گا یہ بات ابھی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہے لیکن یہ بات کا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان لینے کی بہت بڑی خواہش ہے یا شدید خواہش ہے شدید خواہش لاک ہے تو پھر انہیں پارٹی الیکشن کرا کے ایک ایسے انداز سے کرا کے جس سے الیکشن مطمئن ہو سکے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے سلیم بخائر صاحب ہمارے ساتھ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نونلی کے ٹکٹ پر الیکشن نال لڑنے کے فیصلے پر قائم ہے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ نواز شریف بھی کہیں گے تو الیکشن نہیں لڑوں گا نواز شریف میرے ہلکے سے الیکشن لڑیں گے تو حمایت کروں گا شاہد خاکان عباسی نے موجودہ ملکی سیاست کو ملک کے لئے نقصان دے قرار دے دیا کہ کیا دیکھ کیا دیکھ کیا رہے ہیں جو سیاسی حل چل ہو رہی ہے سارے ایک ہی پہلے سوال کر رہے ہیں کہ شاید صاحب کیا نونلیگ میں موجود ہیں یا آپ نونلیگ سے باہر نکل چکے ہیں شوقت نونلیگ ایک اتنا بار کر رہوں نونلیگ میں موجود ہیں نونلیگ ایک اتنا بار کر رہوں میں پس کوئی سرکا عوضہ نہیں ہے تو ایک جس جماعت میں تھے اسی میں میں نے کچھ تین مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں اس الیکشن کو کسی بات کا حل نہیں سمجھتا اس سے ملک میں انتشار ہوگا اور جو آج کی سیاست ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے جو اگر پارٹی کسی ورکر کو ٹکٹ دیتی ہے جو پارٹی ساتھ کھڑا رہا ہے اچھے اور برے وقت میں تو اس کو میں سپورٹ کر سکنا ہوں لیکن وہ سپورٹ میری ذات کی حد تکی ہوگی باقی میں جو ذاتی خوش یہ کر دوں گا میں جو آج سیاست ہے میں نے پہلے کہا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں سر اگر مریم نواز اگر نون لی کے ٹکٹ سے مریز سے یہاں سے اینی ففٹی ون سے الیکشن لڑتی ہے یا میہ نواز شریف تو کیا ان کو بھی آپ سپورٹ کریں گے جی بالکل میں نے کہا میں کسی کی مخالفت نہیں کر سکتا جو میری حد تک ہے میں سپورٹ کر دوں گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقتیں دیں